موسیقی اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹی تو جوابع القلم اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار در سل مجالس میں ہو رہا ہے وہ چھے حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ جامع ترین اسباق پر مشتمل ہیں اور اس میں چار درس تھے جو ہم نے پڑھ لیے پہلا سورة العاصر دوسرا آیت البل تیسرا سورہ لقمان کا رکوع نمبر دو اور چوتھا یہ درس جو ابھی پچھلی نشست میں ختم ہوا سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تا چھتیس یہ چاروں جامع اسباق ہیں اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں کا ایک تقابلی متعلق آپ کے سامنے آ جائے جس کے لیے یہ ایک خاکہ بنا کر بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے دیکھیں یہ جو منتخب نساب ہم نے مرتب کیا ہے اس کی غرض و غائط کیا ہے ہم مسلمانوں کے تصورات دو اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے اسلام دین ہے مکمل دین ہے مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے مذہب اور دین میں فرق کیا ہے مذہب صرف تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کچھ عقائد ہوں گے کچھ مراسم عمودیت ریچولز اور کچھ سوشل فنکشنز کسٹمز بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے عقیقہ ہو بیپٹائز کیا جائے کیا کیا جائے کوئی مر جائے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے جلایا جائے دفن کیا جائے کیا کیا جائے کوئی تہوار منانے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مذہب ہیں دین میں آتا ہے پھر مکمل نظام زندگی اسلام میں یہ تین چیزیں بھی ہیں عقائد بھی ہیں ایمانیات ہیں پھر عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لواسم ہیں نکاح ہے ولیبہ ہے پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے گسل ہے تکفین ہے تدفین ہے دفن کرنا ہے نماز جنازہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے نظام حکومت پورا قانون قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا فوجداری بھی دونوں کرمینل لاؤ سیویل لاؤ دونوں پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے فلا فلا چیزیں حرام ہیں سود حرام ہیں جوہ حرام ہیں اس کا ایک معاشرتی نظام ہے کچھ سوشل ویلیوز کا تصبور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے ایک سوشل ایولز کا تصبور ہے جن کی ریڈیکیشن جن کا استیصال ختم کرنا جو ہے مقصود ہے تو اسلام جو ہے میں تین جمع تین جمع کر کے کہا کرتا ہوں چھے چیزوں پر مشتمل ہیں عقائد عبادات اور معاشرتی رسومات یہ مذہب والا حصہ ہو گیا سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام یہ دین والا حصہ ہوا بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کانٹنڈڈ ہیں بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے ساری اجازتیں ہیں ہمیں لہٰذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کو حرکت نہیں کرنی چاہیے جس پر علامہ اقبال نے پھر بھپتی چست کی تھی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کہاں آزاد ہے اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے اسلام کا سویل قانون وہ تو نافذ نہیں ہے شراب کے یہاں لائسنس ہے ٹھیکے ہیں زنا کے ٹھیکے ہیں زنا کے اڈے ہیں یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے تو اس سے اعتبار سے اس نظام کو ہم زیناً قبول نہیں کر سکتے اس کو تو بدلنا اس کو ختم کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں وہ محدود تصور کے یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے سیاسی معاشی معاشر کی پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر بہت جائے ہیں نمبر دو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کے اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازمن ہو جائے گی جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہم چاہے زانی ہیں شرابی ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہے جب امت محمد کے اندر ہے امشامل صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی امتی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے امتی کہا رہا وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے حقیقت میں تو امتی نہیں ہے یہ جو تصور ہے ہمارا جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی آلہ کام کے لیے کسی بلندر کام کے لیے کسی مشکل تر کام کے لیے کسی کٹھنگ تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا نظام باطل سے ٹکر لینا اس میں تو خطرات ہیں جان کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے اور بہت سے اندیشیں ہیں تکالیف آ سکتی ہیں تو اسے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیمی پا کے آدمی زندگی گزار دے ٹکر کیسے لے گا وہ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے لازم ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ چار مقامات ہم نے منتخب کی ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائز اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہیں حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو اسی سے بات نہیں بن جائے گی سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی آمال سالحہ بھی ہیں کہ نہیں آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں کوئی شہر جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھی ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ جنرل ایلن بھی کے ساتھ جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو اس میں ہمارے فوجی موجود تھے یہ سب لوگ کیا ہیں ان کا تصور دین کیا ہے یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے اس کو سب جانے کے لیے یہ چار اصباغ جو جامعے ہیں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبام راضی رحمت اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت صورت العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ایلم انہادل آیہ فیہا وعید شرید جب صورت العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ چار شرطیں پوری نہ کرو ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب صبر چار شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصور ایلم انہادل آیہ فیہا وعید شرید اس میں بڑی شرید وعید ہے اللہ کی طرف سے لئن اللہ تعالی حکم بالخسار علا جمی ناس اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا سوائے ان کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وحی الیمان پہلے ایمان ہے والعمل صالح دوسرا عمل صالح ہے وطواسی بالحق اور طواسی بالحق ہے وطواسی بالصبر اور طواسی بالصبر ہے ودلہ ذالک یہ الفاظ رہا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھے آ جائے گا دلہ دلالت کرنا ودلہ ذالک اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف رہنمائی ملی اس بات کی طرف انن نجاتا کہ نجات جو ہے آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا چھٹکارا پا جانا انن نجاتا معلقتن بمجموع حاضح الاشیاء کہ نجات جو ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے ہمارے ہاں کیا ہے محض ایمان ہے ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے دل میں یقین ہے ہی نہیں اور جنت کے ٹھیکے دار ہیں ہماری تو گویا کی ریزرویشن ہیں جنت کے اندر اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے حرام سے بچنا جبکہ حرام کے ذریعے سے سودی کاروبار کے ذریعے سے یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں ہر طرح کی تعیشات ہیں ہر طرح کی آسائش ہیں تو کیوں چھوڑے آن بھی جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی یہ بلکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا وہ کہتے تھے لن تمسن نارو اللہ یام معدودات اور دوسری مطلب پھر آیا ہے لن تمسن نارو اللہ یام معدودہ ہمیں آدھ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن ہمیں تو ہم تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے معنی دیں اس کے چہیدے ہیں اس کے لانڈلے ہیں تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اور اگر صرف دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراں نکال لے گا ایام معدودات چند دن کے سوا نہیں فرمایا جلاؤنا دلیل کہیں تورات میں اللہ نے یہ زمانت تمہیں دیئے کسی صحیفے میں کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئی ہے بتاؤ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے امت مسلمہ میں ہیں مسلمان ہیں نام مسلمانوں کا سا ہے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے روضہ بھی رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا جب تک فرائز دینی کا جامع تصور سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی یہ ہے وہ پہ نکتہ کے جس کی وجہ سے اس منتخب نساب میں یہ چار اسباق شامل کیے گئے جن میں چاروں میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں اسی کے لیے دیکھئے یہ خاکہ بنایا گیا اس کو سمجھ لیجئے جوامع القلم من القرآن الحقین یہ جوامع القلم پر جو قومیں لگے ہوئے ہیں دونوں طرف یہ کیوں ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ ایک حدیث میں آئے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوٹی تو جوامع القلم مجھے اللہ تعالی نے بہت جامع قلمات عطا کیے ہیں حضور کی بہت سی حدیثیں ہیں دو دو تین تین لفظوں پر مشتمل لیکن حکمت کو یوں سمجھ یہ کہ سمندر کو حکمت کے سمندر کو وہ ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا تو اس عبالے سے یہ جوامع القلم خاص جامع باتیں چند الفاظ کے اندر اور بہت زیادہ ہدایت اور حکمت اور معرفت اگر اس کو بند کر دیا جائے تو انہیں کہیں گے جوامع القلم اور حضور نے خاص طور پر اپنے لیے فرمایا اوٹی تو جوامع القلم یہاں میں نے لکھا ہے من القرآن الحکیم قرآن مجید کا معاملہ بھی یہ ہے اس میں ہدایت بہت مفصل بھی ہے بڑی تفصیل سے ہے تفصیل سے قوانین کی بحث جب شروع ہوتی ہے نکاح و طلاق کی بحث شروع ہوتی ہے کس قدر مفصل لیکن جوامع القلم جہاں پہ کے چند لفظوں کے اندر بہت بڑی حقیقت سمودی گئی ہو تو یہ چار اسباق جو ہیں جوامع القلم من القرآن الحکیم قرآن حکیم کے جوامع القلم یعنی متعلق قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ اول میں شامل چار جامع اسباق کا خلاصہ اب اس میں سب سے نیچے دیکھئے لکھا ہوا ہے بیس لائن افقی قائدہ یہ صورت العاصر میں جو چار چیزیں آئیں ہیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب الصبر یہ پہلا سبق ہے درس اول لوازم نجات صورت العقس یہاں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ ذہن میں تعدہ کر دیجئے ایمان اگر صرف زبان پر ہے دل میں نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا قول اور عمل میں تضاد رہے گا لیکن ایمان دل میں داخل ہو جائے تو یقیناً عمل کے اوپر اثر پڑے گا عمال بہتر ہو جائیں گے اخلاق اچھے ہو جائیں گے انسان کا کردار جو ہے سمر جائے گا صیرت جو ہے بہتر ہو جائے گا اب اس میں یہ ہے اس ایمان کا دل میں داخل ہونے کے مراتب ہیں پھر کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا اس کی بات اگلے اسماق کے اندر ہوگی لیکن تھوڑا سا بھی یقین کا معاملہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو عمل سالے کسی نہ کسی درجے میں لازمان پیدا ہو جائے گا عمل سالے جب مچور ہو جائے گا اس سے لازمان تواسی بلحق پیدا ہوگا اگر آپ خود صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس راستے کی دعوت نہ دیں اس لئے یہ دو چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں ایک شئے یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی شرافت اور مروت کا تقاضہ کیا ہے اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے اس خیر کو بانٹیے بخیل نہ بن جائیے اللہ نے آپ کو اچھی راہ سجا دی ہے اس اچھی راہ کی طرح دوسروں کو بھی بلائیے تاکہ وہ بھی شیئر کریں اس میں تو یہ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضہ ہے اور دوسرے انسان میں غیرت اور حمیت اگر حق آپ کو حاصل ہو گیا تو حق کو پامال دیکھ کر آپ کو تڑپ اٹھنا چاہیے حق کے خلاف بغاوت ہو تو آپ حق کے حامی بن کر کھڑے ہو جائیں حق کے فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں حق کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں یہ لازم ہے یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں لہٰذا اگر عمل صالح انسان کا اپنا مچور ہو جائے گا تو لازم ان تواسیب الحق پیدا ہوگا اور تواسیب الحق وسیعت جو کی جا رہی ہے اگر مکمل حق کی کی جائے گی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے حقائط کو بیان کیے جائیں جن سے کسی کو گدند نہ پہنچتا ہو کسی کو وہ جا کر ٹکراتے نہ ہوں اور ایک جو ہے جنٹلمن ایگریمنٹ ہو کہ دیکھئے ہم وہ بات بیان نہیں کریں گے کہ جو آپ کو پسند نہ پسند ہو باقی باتیں ہمیں کر دے دو جیسے آج کر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے نماز روضہ حج زکاة آپ امریکہ میں جا کر بھی واس کہیں گے اس کا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں آپ سعودی عرب میں واس کہیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسرائیل میں جا کر واس کہیے کوئی نہیں روکے گا لیکن آپ اسلام کے نظام سیاسی معاشی معاشرٹی کی بات کریں گے اب ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشتیں کیا جائے گا اس لئے آج آپ کو معلوم ہے کہ ساری بات کیا چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں وار ویڈن اسلام وی آر ناٹ گوئنگ ان وار اگینس اسلام ہم اسلام کے خلاف کو جنگ نہیں کر رہے ہاں وار ویڈن اسلام ہم چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے اس بات کو وار ویڈن اسلام کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے لبرل ہے وہ بس نماز روضہ بس عقیدہ بس نام کے مسلمان ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام کا نظام عملا قائم ہو دنیا کے اندر اس لئے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے انہیں تو ہم سینے سے لگانے کے تیار ہیں وہ آئے امریکہ میں سینے گوگس خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں چرچ خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں اس نماز روضے والے دین سے مذہب سے اسلام بہتہ بہت کے مذہب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہماری لڑائی ہے اس پولیٹیکل اسلام سے اس فنڈمنٹلسٹ اسلام سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کی حصیت سے قائم ہو نافذ ہو ظاہر بات ہے وہ تو پھر ہمارے مددے مقابل آگئے ایک ہمارا نظام ہے ہمارا کیپٹلسٹک نظام ہمارا سیکلر جمہوریت کا نظام یہ تو ہمیں بہت عزیز ہیں ہم اس کی قربانی کسی سے شکل میں برداشت نہیں کر سکتے لہذا ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ کر لڑائیں گے وار ویڈن اسلام کہ جو صرف نماز روزے والے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو کر وہ بے کری کریں ان مسلمانوں کی جو اسلام کو ایک سیاسی قومت کی حیثیت سے ایک ریاست کی حیثیت سے ایک حکومت کی حیثیت سے ایک مکمل معاشرے کی حیثیت سے ایک مکمل معاشرے نظام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اگر آپ پورے حق کی دعوت دیں گے تو لازمًا مخالفت ہوگی بلکہ اگر مخالفت نہیں ہوتی تو یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے آپ نے کہیں نہ کہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے کہیں کوئی آپ کا جنٹل مین ایگریمنٹ ہے ان کی دکھتی رگوں کو آپ نہیں چھیڑ رہے ہیں تب ہی وہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر آپ کا ہاتھ پڑے اور ان کی مخالفت نہ ہو دیکھیں یہ تو بیس لائن ہو گئی ہے سورة العاصر اب اس میں جو تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں نیچے لائن پر وہ کیا ہیں ایمان کا نتیجہ لازمًا عملِ صالح عملِ صالح اگر مچور ہوں تو لازمًا تواصب الحق کی دعوت اور یہ اگر کل حق کی دعوت ہے تو لازمًا تواصبِ صبر کی ضرورت پیش آئے گی اس سے ذرا اونچے اٹھیں اب یہ دوسرے ایرو ہیں یہ عمودی طرفوں ہیں اس سے ذرا اونچا مقام ہے جو درس دوم میں ہمارے سامنے آیا ایک ہے لازمِ نجات بیس لائن جس سے نیچے نجات ہے ہی نہیں لیکن اوپر مراتبِ عالیہ ہے اوچے ہے یہ حقیقتِ بر و تقوی آیاءِ بر لَيْسَ الْبِرَّا عَلْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ الْآخِرِ 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 اب اس میں دیکھئے ایمان یہ پانچ ایمانیات کا بیان آگیا ایمان اللہ پر یوم آخر پر فرشتوں پر انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں پر عملِ صالح میں انسانی ہمدردی اور خدمتِ خلق میں مال کا انفاق عبادات نماز اور روزہ التظام معاملات کے زمن میں ایفاہ احد نمبر تین چیز یہاں پر مقدر ہے انڈرسٹوڈ ہے لیکن واضح طور پر بیان نہیں ہوئی جن لوگوں کا یہ کردار ہے ان کی جنگ اگر ہوگی تو کس لیے ہوگی حق کے لیے ہوگی آخری چیز سبر وَصَابِرِينَ فِي الْبَأَصَاءِ وَضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأَصَ سبر کرنے والے فقر و فاقع پر تکلیف میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ کی حالت اب آئیے تیسرا سبب اور موچے اُٹھے یہ ہے مقامِ عظیمت حوصلے والی بات حمت والی بات سورہ لقمان کا دوسرا رکو اس میں ہم نے کیا پڑھا ایمان کے زمن میں اللہ کے شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اللہ کا شکر اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے جو پہلی بات کہی وَإِذْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب اعمال کی جزا و صدا کا یقین بدلہ مل کر رہے گا انسانی اعمال زائے نہیں ہوں گے يَا بُنَيَّا إِنَّهَا إِنْتَكُمْ اِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَعْتِبِهَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ اس سے اوپر پھر اس کے اندر امر بالمعروف و دہیر المنکر اعمال سالحہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک اتباع اور اتعاط اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہو اقامتِ صلاة تکبر اور خود پسندی سے گریس وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ یہ ساری چیزیں آگئیں اور یہاں اب تواصب الحق کے زمن میں ایک نئی اسطلاح آئی امر بالمعروف و نحیر المنکر یہ اسطلاح پھر قرآنِ مجید میں بکسرت آئی ہے دس مرتبہ آئی ہے امت کا مقصدِ وجود اسی اسطلاح کے حوالے سے بیان ہوا کنتم خیر امتِ نخرجت لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عِنِ الْمُنْكَرْ وَتُوبِنُونَ بِاللَّهِ ان چار اسباق کا فائدہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی بیسک ٹرمینالوجی سے یہاں انسان واقف ہو جاتا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو دس میں نے ابھی آپ کو سنائی کنتم خیر امتِ نخرجت لِلنَّاسِ اے مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت ہو گئے ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی بلندی اپنی عزت اپنا اپنی شان و شوقت اپنے ہاں بہتر سے بہتر حالات پیدا کرنا یہ ان کا مقصود ہے تمہارا مقصود ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بنی سے روکنا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے تمہیں دوسروں کے لیے کام کرنا ہے کنتم خیر امتِ نخرجت لِلنَّاسِ تَعْمُنَا بِالْمَعْرُوفَ تَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَتُوبِنُنَا بِاللَّهِ اور اگر پوری امت بھول جائے اپنے سبق کو تو کچھ لوگ تو ہوش میں آئیں جاگیں مل جل کر ایک امہ فی دن امہ بڑی امت کے اندر چھوٹی امت بن جائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُونَا اِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جن کے کام اصرف تین ہوں خیر کی دعوت دینا نیکی کا حکم دینا بڑی سے روک رہا آگے چلیے اس میں اسی دوسرے رکوع میں سورہ لقمان کے وَاَمْ وَاَمُرْبِالْمَعْرُوفِ وَنَعْنِدْ مُنْكَرْ وَاسْبِغْ عَلَى مَا سَابَكْ اور پھر جو تم پر بیٹھ رہے جو تکلیف آئے جو مسئیبت آئے جیسے ستایا جائے وربل پرسیکیوشن ہو تو سبر کرو فیزیکل پرسیکیوشن ہو تو سبر کرو ٹورچر کیا جائے تو سبر کرو جو بھی تم پر آئے وَاسْبِرْ عَلَى مَا سَابَكْ جو بھی بیٹھے تم پر برداشت کرو اور جیلو وہی چار چیزیں یہاں بھی آگئیں پیشن نظر کیا ہے یہ تصور پختہ ہو جائے کہ نجات کا راستہ یہ ہے ایمان عملِ صالح تواصمِ الحق تواصمِ صبر پھر ایمان کی تفصیل ہو سکتی ہے عمالِ صالحہ کی تفصیل ہو سکتی ہے تواصمِ الحق کے لیے اور اسطلاحات آ سکتی ہیں اور تواصمِ صبر کے زمن میں مزید وضاحت آ سکتی ہے اس کے بعد یہ آخری درس جو ابھی ہمارا ختم ہوا پچھلی لشست میں یہ ہے بلند ترین مقام کہ انکارا بلندست آشیانا یہی وجہ ہے کہ یہاں درسِ چہارم کے نیچے کیا لکھا ہے حَضِ عَظِيم یہ الفاظ میں نے انہی دروس سے لیے مقامِ عظیمت چونکہ سورہ لقمان میں یہ لفظ آیا ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے تو مقامِ عظیمت یہ ہے مقامِ مرتبہِ عظیمت اور حَضِ عظیم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عظیم نہیں پہنچ پاتے اس مقام تک اس مرتبے تک بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا نہیں دیے جاتے یہ مراتبِ عالیہ مگر انہی کو جو بڑے حَضِ عظیم والے بڑے خوش قسمت بڑے صاحبِ نصیب اور پھر اس کے اندر مرتبہِ ولایت جیسا کہ میں نے ارس کیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کے لئے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں اس کے بعد دیکھئے اس میں دوسرا آیا اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کے زمن میں فرشتوں کی تعاید اور نسرت فرشتے جو ہیں آپ کو معلوم ہے جنگ کے دوران بھی نافذ ہوئے نازل ہوئے غزوہِ بدر میں واقعہ یہ ہے کہ جو فتح عظیم ملی ہے فرقان یوم الفرقان اس میں فرشتوں کی مدد کا بہت بڑا حصہ ہے حدیث سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں اتفاق سے یہ حدیث بیان انہیں سے رہ گئی ہمارے ان اجتماعات کے اعتبار سے نہایت ریلیونٹ ہے حضور فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلاو یتنون کتاب اللہ ہے ویتدار سونہو بینہم جب بھی کبھی کسی گھر میں مسلمان جمع ہوتے ہیں کائے کے لئے یتنون کتاب اللہ ہے ویتدار سونہو بینہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لئے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لئے یہ تدار سون مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں تو ایک تو مطلب یہ لیا گیا ہے کہ مساجد مراد ہے مسجد میں جب بھی مسلمان جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس گھر میں بھی یہ کام ہو اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ ان سب کے لئے محدثین نے اس کی شرع کی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہو اللہ نظرت علیہم سکینہو وحفتهم الملائکتو وزکرہم اللہ فی من اندہو مگر یہ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھام لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں دیکھو میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مجھ پر غیب میں ایمان رکھتے ہیں اور میری کتاب سے یہ محبت اور عشق ہے کہ اس وقت وہ فلان جگہ پر جمع ہو کر صرف اس لیے کوئی اور غرص نہیں آپ سوچئے آپ کے یہاں آنے کی کوئی اور غرص ہے کیا یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے جلسہ ہے کیا یہ کسی الیکشن کی تمہین ہے کیا کسی اور اعتبار سے کسی فرق واریت کی بات ہے کسی فرقے کو کنڈم کرنا مقصود ہے یا کسی خاص فرقے کی طرح دعوت دینا مقصود قطر نہیں ایک ہی مقصد اللہ کی کتاب کو سمجھیں تو جو لوگ بھی اس کے لیے یتلونہ کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہم اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں ڈھاپ لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کا مطالع کرنے کے لیے میرے فلاں مقام پر جمع ہیں تو یہ ہے فرشتوں کی تائید آخرت اور جنت کی نعمتوں کا یقین لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور رحیم سمیع اور علیم اس کے بعد جو اس میں آیا تھا لفظ استقامت جس کے بارے میں نے ارز کیا تھا کہ اس استقامت کے اندر قیامت مزمر ہے کہہ دینا میرا رب اللہ ہے اس پر استقامت کے معنی کیا ہوں گے اب اللہ کا ہر حکم واجب التنفیذ واجب التعمیل واجب الاطاعت ورنہ استقامت کا ہوئی من رضیہ باللہ ربن و بمحبت رسولن و بالاسلام دینہ جو شس راضی ہو گیا جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے محبت میرے رسول ہے اور اسلام میرا دین ہے اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اب محمد کا اللہ کا اسلام کا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پوچھ ڈال دیا جائے یہ استقامت اطاعت سب سے پہلے پھر ایک استقامت باطنی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے یہ غالباً انیس سو انیس میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی اور ایک ایک تھے اللہ کے بندے ولی اللہ صوفی صوفیاء اکرام میں سے حسار میں عبدالسامد خان صاحب جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا وہ پھر پاکستان میں بھی آگئے تھے یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد پنی کا رکھا ہوا ہے وہ حضرت جی ان کے دو جوان بیٹے تھے ایک ہی دن میں دونوں فوت انتہائی خوبصورت یہ پتھان تھے کیبل پر کے علاقے کے رہا تھا بجی ہے سرخ و سفید رنگت دو جوان بیٹے اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے تھے اب آرے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبدالسحمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ اسی طرح خوش و خرم لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے بھئی افسوس کہا ہے اللہ کا بالتہ اللہ نے لے لیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو اللہ نے چھینہ ہے کوئی حکمت ہوگی یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو اشتقامت کا ہو راضی بردائی رب رضائی رب پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تیری برزی میری پسند میری رائے who are you رضائی رب پر راضی رہے جو رضائی رب ہے اس پر راضی رہے یہ ایسا ہو جانا چاہیے یہ یوں ہو جانا چاہیے یہ کیا حرفِ عارضو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا تم کہے کی عارضو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو رضائی حق پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ ہے استقامت اسی استقامت کے اندر پھر توکل ہے کوئی بھروسہ دنیا کے اسباب پر مادی ذرائع پر نہ ہو نہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر ہو ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا محنت ہمیں کرنی ہے اپنی امکانی حد تک قائدو لہم اسططاعتم جتنی بھی استطاعت ہے دشمن کے مقابلے کے لیے ساز و سامان فرام کرو اسناح فرام کرو گھوڑے تیار رکھو سب کچھ کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان اسباب و وسائل سے نتیجہ برابط ہوگا نتیجہ اللہ کی مرضی سے برابط ہوگا تبکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے بارہ ہزار کی تعداد میں جب فوج تھی مسلمانوں کی اس وقت غزوہ ہنین میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے شکست نہیں کھاتے تھے آج تو بارہ ہزار ہیں کیسے شکست کھائیں گے اور ہوا کیا وہاں حوازن کے تین انداز جو چھپے بیٹھے وہ تھے پہاڑوں کے انداز جب وادی میں لشکر آگے آئے تو پھر جو آئی ہے بچھاڑ تیروں کی تو بھگدر مت گئی ساب کے ساب بھاگ گئے بعض روایات میں تو آتا ہے حضور کے پاس صرف تیس یا چالیس افراد رہ گئے یہ مولانا شملی نے لکھا ہے اگرچہ ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی نے اصلاح کی کہ نہیں تین سو چار سو کی حد تک آدمی رہ گئے تھے بارہ ہزار میں سے تین چار سو رہ جائیں گیارہ ہزار چھے سو یا ساتھ سو بھاگ جائیں آپ بتائیے اس سے بڑی بھگدر کونسی ہوگی اور اللہ نے یہ کہا پھر وہی آگئی وَيَوْمَ حُنَيْنِمْ اِذْ عَاجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ اس حنین کے دن تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا ہماری کسرت پر ہماری اتنی تعداد تو اللہ نے تمہیں سبق سرکھ دکھا دیا دکھا دیا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر تو توازو عمل صالح استقامت تفرقے سے اجتناب اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حِلْم اور استعاذہ باللہ جب بھی ذرا محسوس ہو کہ شیطان میرے اندر کچھ غصے کی حد تحریک کر رہا ہے میرے جذبات میں کوئی عبال آ رہا ہے میں ترکی با ترکی جواب دینے کی خواہش دل میں اٹھ رہی ہے فوراً اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان الرجیم کے وسوسے سے اس کے نزغ سے اس نے جو ٹھوکا مجھے لگایا ہے اس نے جو چھوٹ مجھے لگا دی ہے اس کی طرف سے جو میرے اندر یہ اکساہت پیدا ہو گئی ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لے اور سبر کی میراج یہ اس رکو میں جو آئی تھی وہاں آیا ادفع باللتی یہ احسن یہ سبر کی میراج ہے پتراؤ ہو تم پھول پیش کرو گالیاں دی جائیں تم دعائیں دو فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُنْكَ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے میں ارز کر چکا ہوں یہ مرتبہ ولایت ہے ہمارے صوفیاء اکرام اولیاء اللہ ان کا در حقیقت یہی مزاج تھا جو اس درس کے اندر سامنے آتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اقامت دین کی جند و جہود نہیں کی شیخ مہین الدین اجمیری یہاں آئے دین کی تبلیغ کی ہے اللہ کی طرح بولایا ہے نوے ہزار ہندو محض ان کے ہاتھ پر حق دست حق پرس پر ایمان لایا نوے ہزار لیکن اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کی لہذا وہ دوسرا رنگ نظر نہیں آئے گا جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دوسرا رنگ بھی ہے وہ اللہ کے ولی بھی تھے لیکن پھر اللہ کے سپاہی بھی تھے انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے آخر جو ستر مارے گئے جو غضوہ بدر میں تو صحابہ نے قتل کیا فرشتوں نے کیا چلیے صحابہ نے کیا اور انہوں نے جنگ کی ہے یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلون وہ اللہ کے رامے جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یہ نقشہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہے اور نوٹ کر لیجئے ہمارے لیے آئیڈیل جو نقشہ ہے ہمارے لیے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي حضور نے فرمایا جو میرا طرز عمل ہے آپ کا جو بارہ سالہ دور ہے مکی وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع اور جو پھر گیارہ سالہ دور ہے مدنی وہ بھی ہمارے لیے واجب الاتباع آپ کی پوری شخصیت ہمارے لیے واجب الاتباع ہے اور اسی رنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رنگیں ہوئے ہیں جب مکہ میں تھا حکم کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیا جائے تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کروگے تو اسی برعمل تھا اور جب مدینے میں آ کر حکم ہو گیا قاتلوا فی سبیل اللہ اللہ زیدہ یقاتلونکم اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اب اس پر عمل کیا جانے بھی دیں اور جانے شہادت بھی نوش کیے وہ ہے مکمل رسوہ البتہ یہ ہے جو مرتبہ ولایت اور مقام دعوت اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا تصور دین جامع ہو جائے اور تصور فرائض دین ہی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ نجات کا راستہ کیا ہے اس کے لوازم کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں اور ان پر پھر مدارج ہے ایک کے اوپر دوسری منزل دوسرے پر تیسری منزل یہ چار منزلیں ہیں جو اس میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اس کو کاغذ کو اپنے سامنے رکھیے گا اگر آپ کی ویز پر شیشہ ہے اس کے نیچے لگا لیجے اس کے حوالے سے ذرا ان چیزوں کو ذہن میں تازہ کرتے رہیں تاکہ یہ چاروں اصباق جو ہیں ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات